اسلام علیکم ایوریوان مائنیم ہے سینہ آپ دیکھ رہے ہیں بی ال آئی چینل بی ال آئی چینل میں میں آپ لوگ کے لیے ہمیشہ ڈیفرنٹ ہی ریسپی لے کر آتی ہوں آج بہت ہی ڈیفرنٹ سٹائل کی ڈیفرنٹ انگریڈینس ڈال کے جو کہ آپ میرے طریقے سے دیکھیں گے کہ میں جو ہے تیماتر کی چٹنی کس طرح بناتی ہوں بہت زبردست بنتی ہے ایک دم آسم لگتی ہے کھانے میں آپ اس کو مہمانوں کو بھی نوش فرما سکتے ہیں آپ اس کو تمام چیزوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں سادہ چاول کے ساتھ ساتھ مثالن لیں رائتہ لیں یہ چٹنی لیں بہت زبردست لگتی ہے اور اس کے علاوہ اس کو سموسوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ادروائز آپ جس چیز کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں کھا سکتے ہیں سینڈوچ وغیرہ برگر وغیرہ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں خاص طور پر تکے کے ساتھ یہ کھائی جاتی ہے بہت ہی زبردست یہ ریسپی ہے تو اس کو بنانے کے لیے کیا کیا انگریڈینس یوز ہوں گے سب سے پہلے میں آپ کو وہ بتاؤں گی تو بنانا شروع کرتے ہیں چلتے ہیں ریسپی کی طرف I'm going to make Let's begin بسم اللہ الرحمن الرحیم My name is Hina آپ دیکھ رہے ہیں بی آلائی چینل بی آلائی چینل میں میں آپ لوگ کے لیے ہمیشہ ڈیفرنٹ ہی ریسپی لے کر آتی ہوں آج بہت ہی ڈیفرنٹ اسٹائل کی جو ہے ٹیماتر کی چٹنی کی ریسپی لے کر آئی ہوں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی آپ اس کو کھانے کے ساتھ نوش فرمائیں مہمانوں کو بھی پیش کریں اور خود بھی جو ہے گھر میں جو ہے اس چٹنی کو آپ کھائیں بہت ہی زبردست بنتی ہے اس میں جو انگریڈینس یوز ہوں گے سب سے پہلے میں آپ کو وہ بتا دیتی ہوں دو جو ہے میں نے ٹیماتو جو ہے کٹ کر لیے ہیں ایک ہری مرچ جس کو ہم نے کٹنگ کر لی ہے ٹھیک ہے مسالہ جات میں میں آپ کو بتا دیتی ہوں کوارٹر ٹی سپون ریٹ چلی ہے کوارٹر ٹی سپون خورینڈر پاورڈر ہے کوارٹر ٹی سپون لالکودوی مرچ ہے اور کوارٹر ٹی سپون سے بھی تھوڑا سا کم ہی ہے سالٹ ہے اور اس کے علاوہ لسن کے دو جو ہے ٹھیک ہے یہ تمام چیزوں کو ہم اچھی طرح سے گرینڈ کریں گے اور ہم نے جس میں گرینڈ کرنا ہے اس میں حسبے ضرورت پانی اٹ کر لیا ہے دو سے تین گھونٹ پانی ہوگا آپ چاہیں تو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر چٹنی کو پتلا رکھنا چاہتے ہیں تو پانی تھوڑا سا زیادہ اٹ کر لیں اور تھوڑا سا گھڑا رکھنا چاہتے ہیں تو پانی تھوڑا کم یوز کر لیں تو پانی کی مقدار کو آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو تمام چیزیں جو ہے ہم اس میں اٹ کر دیتے ہیں سب سے پہلے جو ہے ٹیمارٹر ایٹ کر دیتے ہیں جی تمام انگریڈینٹس جو ہے میں نے ایٹ کر دیئے ہیں اب ہم اس کو کور کر دیں گے اچھی طرح سے اس کو بند کریں گے اور اس کو ہم گرینٹ کریں گے جی میں نے جو ہے کلوز کر لیا ہے اور اب میں اس کو کروں گی گرینٹ ایک سے دو منٹ ٹکیں گے گرینٹ کرنے میں جی گرینٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو کسی بھی باؤل میں نکال لیں گے باؤل کو اچھی طرح سے ہم نے جو ہے دھو لیا تھا واش کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ چیزوں کو ساف سدھر رکھنا چاہیے اس سے یہ ہوتا ہے کہ سہت کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے جی ٹیمارٹر کی چٹنی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اس میں ٹیمارٹر دھنیا لیسن وغیرہ ایڈ ہوا ہے جس سے یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے ایک تم چٹ پٹی چٹنی ہے آپ اس کو جو ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اس ریسپی کو اور اس میں ہری مرچ بھی پیس کے ڈالی ہے تو اس کا ایک الگی ذائقہ ہوتا ہے ہری مرچ پیسنے سے ویسے بھی بہت ہی زبردست جو ہے وہ ٹیسٹ آ جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردستی یہ چٹنی تیار ہوئی ہے آپ اگر گھر میں دال چاول بنائیں اور دال چاول کے ساتھ یہ چٹنی لے لیں ساتھ میں رائتہ لے لیں بہت ہی مزہ دوبالا ہو جائے گا اور ویسے بھی سالن روٹی کے ساتھ آپ لے سکتے ہیں مہمانوں کو بھی نوش فرما سکتے ہیں بہت ہی زبردست چٹنی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے آپ میرے سٹائل سے میرے طریقے سے اس میں جو جو انگریڈینس میں ایڈ کرتی ہوں اس طریقے سے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کامنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کی چٹنی کیسی بنی اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا کامنٹس دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا سبسکرائب کرنے سے یہ ہوتا ہے ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کرتی ہیں وہ آپ تک رام سے پہنچ جاتی ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کامنٹ دے سکتے ہیں واش کر سکتے ہیں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ گوڈ بلیس یو اللہ حافظ ٹیک کیئر